محکمہ خوراک آزاد کشمیر نے چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے محکمہ خوراک پر کوئی قدغن نہ ہونے کے باوجود پاسکوکے گوداموں سے آزاد کشمیر میں گندم ڈھلائی کے ٹینڈر اچانک منسوخ کر دیئے آزاد کشمیر بھر میں کنٹرول ریٹ پر سکاری آٹا کی وافر مقدار میں فرامی مشکلات کا شکار ہو گئی معلوم ہوا ہے کہ محکمہ خوراک آزاد کشمیر نے پاکستان سے گندم کی ڈھلائی کے لیے حکمتی حکم نامہ کے بغیر ٹینڈر ایک بار پھر منسوخ کر دیئے ہیں محکمہ خوراک سالانہ ڈھلائی کے لیے ہر سال جون میں آزاد کشمیر کے دس ازلہ کے لیے سالانہ بنیادوں پر ٹینڈر جاری کرتا ہے موجودہ سیزن میں آٹھ جون کے ٹینڈر کو ناملوں موجود کی بنا پر ملتوی کر کے سترہ جون کو ٹینڈر رکھے گئے لیکن سترہ جون کو ایک بار پھر یہ ٹینڈر ملتوی کر دی گئے یہاں یہ مرقابل ذکر ہے کہ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر اور چیف الیکشن کمیشنر آزاد کشمیر کی جانب سے ایسی کوئی ہدایات نہ ہیں عوامی سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر ٹینڈر پچیس جولائی تک نہ ہو سکے تو آزاد کشمیر میں سرکاری آٹا مکمل طور پر ناپیت ہو جائے گا اور آٹے کی بلیک میلنگ اروج پر ہوگی جس کے آزاد کشمیر کے عوام متحمل نہیں ہو سکتے عوامی اور سماجی حلقوں نے حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ خوراک کا قبلہ درست کیا جائے اور ٹینڈر جلدہ جلدہ کروا کر گندم کی ڈلائی کا بندوبست کیا جائے تاکہ آزاد کشمیر کے دور دراز علاقوں میں بسنے والے کشمیری محکمہ صحت کے اصولوں کے این مطابق تھیار کردہ سرکاری آٹا کنٹرول ریٹ پر خرید کر اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکیں پیکنیوز آزاد کشمیر